اور اب الطاق حسین صاحب نے ہندو مذہب قبول کر لیا مطلب وہ الطاق حسین جس کے دادا مفتی تھے بھارت میں معروف عالم دین تھے بھارت میں اور ان کے جو والد تھے وہ انڈیا میں سٹیشن ماسٹر تھے وہ پاکستان جس طرح سے الطاق حسین یہی پہ پیدا ہوئے سب کچھ ہوا لیکن آج ہمیں یہ پتہ چلا کہ انہوں نے بھارت میں شہریت حاصل کرنے کے لئے بھارت کی ہندو مذہب اختیار کر لیا اور نہ صرف یہ بلکہ لندن سیکریٹریٹ میں جو اس اقبار کی خبر ہے اور وہ جو اقبار ہے اس کے جو ایڈیٹر ہے ان سے میری آت ٹیلی فون پر بات بھی ہوئی میں نے اس خبر کی پہلے ان سے تقدیم بھی کی انہوں نے اس چیز کو کنفرم بھی کیا کہ ہاں ایسا ہی ہے تو اس کے بعد پتہ یہ چلا کہ لندن سیکریٹریٹ میں جب یہ خبر طاق حسین تک پہنچی کہ نون مسلم کو بھارت کی شہریت نہیں دی جائے گی انہوں نے تین سوامیوں کو بلایا لندن سیکریٹریٹ اور وہاں پہ انہوں نے مرتیاں رکھ کے ان کے آگے جھکے ان کے آگے سجدے کیا یا جو بھی ہوا اس کے بعد انہوں نے مزید سوامی وہاں پر آئے اور ان کے ریکوز پر وہاں پہ بھارتی سفارتکار بھی پہنچے اچھا یہاں بھارتی سفارتکار نے پہلے بھارت سے اجازت لی وہاں پر وہ پہنچے اور اس کے بعد انہوں نے عطا حسین کو یہ بات بتا دی کہ جی بھارت ایسی قوانین میں اپنی ترامین کر رہا ہے جس کے بعد عطا حسین صاحب جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی میں مسلمان نہیں ہوں میں نے اپنا اسلام بزرگ چھوڑ دیا ہے اور پہلے ان کو پاکستان بننے پر شرمندگی تھی آج ان کو یہ شرمندگی ہے کہ ان کا خاندان مسلمان تھا تو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کے جو آبا و اجزاد کی قبریں ہوں گی ان کے روحے بھی اس لیے کے تڑپ شاید گئی ہو کہ ان کے جو والد تھے وہ نہ صرف مفتی تھے بلکہ معروف اسلامی سکولر بھی تھے معروف سکولر تھے اور عالم دین تھے اب یہاں بھائی تو یہ خبر بسکر یہی ہے کہ عطا حسین صاحب اس حد تک گر چکے ہیں جو کچھ انہوں نے پاکستان میں کیا جب فتنے کا بیج انہوں نے بویا جس طرح سے انہوں نے قتل و غارت گری کی جس طرح سے انہوں نے پاکستان کی غداری کی یہ یقین غداری کی تو زمرے میں آتا ہے کہ اگر آپ پاکستان کی کیلئے انٹیلیجنس پروائیڈ کر رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف مخالف ایجنڈے پر چل رہے ہیں انٹرنیشنل ایجنسیز کے ہاتھوں آپ کی علم ہیں بڑی چیزیں سامنے آئیں اور بڑے لیٹر سامنے آئے شروع میں ذلفغان مرزا نے آکے تقریر کی جس پہ بڑا شور شرابہ ہوا کہ ایسا کچھ نہیں ہے یہ ہے وہ ہے بڑی چیزیں پہ مصطفیٰ کمال آئے اور بڑی چیزیں پہ مصطفیٰ کمال آئے